آپ کے منافع کا کرنٹ ڈبل آئیے منافع ورکس فارمینگ کی ایک نئی سیریز کی طرف آپ کو جس میں بتائیں گے کہ چوزہ کس موسم میں ڈالیں مرگی کس موسم میں ڈالیں انڈے کا کاروبار کب کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو آر آئی آر آسٹرالوک لومن براؤن وائٹ لیئر دیسی گولڈن مشری یہ مرگییں میں انوکی پرڈکشن اور ان کی مہانہ اگر آپ لوگ مرگیاں رکھتے ہیں تو مہانہ ان کی کتنی ایوریج ہے ایک مرگی کی پھر اس سے باقی بزنس پلان آپ نے دس کا بنانا ہے بیس کا سو کا پچاس کا ہزار کا جتنے کا آپ بنانا چاہے بنا لیں جی میور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو آج کل کے موسم چاہ رہے ہیں آج کل کے موسم میں آپ کے پاس دو بزنس ہو سکتے ہیں ایک آپ ڈے اولڈ کا چودہ ڈال لیں جو کہ چار ماہ کے بعد یعنی دسویں مہینے کے اندر وہ آپ کو انوکی پرڈکشن اگر آپ فیڈ کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ پرڈکشن دینا شروع کر دے گا اور آپ انوکا کاروبار کر سکتے ہیں یا تب آپ لوگ اپنا بریڈر تیار کر کے سیل کر سکتے ہیں اچھے دامور سیلوں کا اس کے بعد اگر آپ لوگ ابھی سے جو ہے آپ کے پاس چار سو تین سو گرام کی یا پانچ سو گرام کی پٹھی لے لیتے ہیں یا مرگا لے لیتے ہیں ابھی زیادہ چانس ہے کہ آپ پٹھی لے لیں تین سو گرام کی چار سو گرام کی پانچ سو گرام وہ آگے تین سے تین ماہ تک اگر آپ اس کو اگر آپ نے دیسی رکھ رہے ہیں تو پانچ سو گرام کی لے لیں ساڑھے چار سو گرام کی ٹھیک ہے تو وہ پٹھی آپ لوگ لے لیں یہ ہمارے چینل پر پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پٹھی نظر آ رہی ہے یہ فرسیل ہے اس کے لئے رابطہ نمبر موجود ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اچھا پٹھی لے لیں وہ پٹھی جو ہے آپ لوگ سیل کریں سیل کر کے آگے مطلب اس کو تیار کریں دو ماہ سے تین ماہ وہ مرگی بن جائے گی آگے انڈوں لینے ہے تو اس کا انڈوں کو کاروبار کیا جا سکتا ہے نہیں تو اس کو سیل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی ڈے اولڈ کا مرگا ڈالے وہ چار ماہ کے اندر سردیوں تک وہ پورا تیار ہو جائے گا اس کے بعد چار ماہ سے زیادہ نہیں رکھنا وہ ڈیڑھ کے جی کا ہو جائے گا وہ آپ لوگ سیل کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر مختلف نسلیں مختلف یعنی کتنا انڈا ڈیلیب دیتی ہیں سالانہ کتنا انڈا دیتی ہیں اور آپ اسے کیسے پروفیٹ آسل کر سکتے ہیں چینل پر نہیں ہوئے تو یار چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گولڈن مشری مرگی آر آئی آر آسٹرالوڈ اور لومن براؤن ان میں سے کون سی مرگی انڈوں کے کاروبار کے لیے زیادہ باستہ اور انڈوں کی مشین کون سی ہے ان کا کمپیرازن کریں گے ان کے مہادہ انکم ان سے کیسا جنریٹ کر سکتے ہیں پانسو مرگی سے کر لیں اور اس کے انڈوں کی پرڈیکشن کس کی زیادہ بسٹ ہے اگر انڈوں کی مشین لگوانی ہے تو کون سی چیز زیادہ بسٹ رہے گی یہ ساری بات ہے آج کی اس ویڈیو کا آپ اسے سے شیئر کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور رائے اس چینل دوستوں تک شیئر کریں جنبر سب سے پہلے ہم گولڈن مشری مرگی کی بات کرتے ہیں یہ اصل میں گولڈن مشری نہیں ہے یہ مکس ہے چارہ آرہا یار آسٹالوب لامن بران کا تو اس مرگی کی بات کر لیتے ہیں یہ مرگی آپ کو پتا ہے اس کا ویڈ کتنا ہوگا اس کا ایک پرڈیکشن کتنا ہوگا منتھلی جو ہے سالانہ جو ہے اور اس کی جو ہے وہ پرائز کیا ہوگی اور کتنا آؤٹپٹ آئے گی اس میں میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ کے پاس گولڈن مشری ہے وہ ایک مطلب پل تیار مرگی جو ہے وہ ایک سو گرام مرگی جو ہے نا وہ فیڈ کھاتی ہے اور ایک انڈہ دیتی ہے اور ایوریج جو اس کے انڈے ہیں وہ آپ کے پاس دو سو تیتیس ایوریج انڈے یہ دے سکتے ہیں سالانہ تو اکتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں آر آئی آر کی ٹھیک ہے آر آئی آر بھی اچھی مرید ہے یہ آپ کے پاس سالانہ جو ہے تین سو چھبیس انڈے دیتی ہے اور اس کے بعد آسٹا لوگ بھی اگر آپ لوگ بات کر لیں آسٹا لوگ اس کا وزن گولڈن مشری کی مرگی کا وزن جو ہے وہ بارہ سو سے پندرہ سو گرام ہو جاتا ہے آر آئی آر کا وزن جو ہے وہ آپ کے پاس پندرہ سو سے تھارہ سو گرام کے درمیان ہوتا ہے اور آسٹا لوگ مرگی کی بات کر لیں تو آپ لوگ آسٹا لوگ کی مرگی جو ہے یہ ایک سو گرام سے ایک سو دس گرام فیٹ کھاتی ہے اور یہ بھی تقریباً تین سو جو ہے وہ اس نے تیتیس سے چالیس تک انڈے یا تین سو چھبیس اس کے راؤ گاؤن آرہی آرہی آر وہ آسٹا لوگ کی سیم پارڈکشن ہے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پی ایس ون لومن براؤن جسے وائٹ ٹیل لومن براؤن دے لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ کراس ہوتا ہے آپ کے پاس جو ہے ایک وائٹ ٹلیر کا اور آرہی آر کا اور اس کی یہ ایک کراک آتی ہے دنگے گرام سے سو گرام اور اس کا جو بلگر پیر ہوتا ہے مرگی کا وزن دو سو گرام اور مرگی کا وزن جو آپ کے پاس دو کیجی اور مرگے کا وزن بھائی سے تین کئی جی تک چلا جاتا ہے اور جب یہ پرڈکشن پر آتی ہے تو اس کی پرڈکشن میں میں آپ لوگ کو یہ نہیں بتا دیں کہ جو تین سو مہتر انڈے یہ دیتی ہے یہ اس کا نرکارڈ ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اور اس بات میں آپ کو سجسٹ بھی کروں گا کون سی مرگی بہتر ہے گی اب اگر ہم دو سو جو آپ کے پاس تیس انڈے ہیں وہ پچیس سپے کے ساتھ سے اگر آپ ملٹیپلائے کریں اس کو پچیس روپے آورنج ہر ایک کانڈہ سی لاتا تو اٹھاوان سو پچیس روپے مہانہ عبدنی ہوگی اور یہ مہانہ عبدنی روزان عبدنی ہوگی اور مہانہ عبدنی آپ کا سیکلاک چواتر نظار اس میں فیڈ کے اخراجات آپ کو بھی کال سکتے ہیں آرہا یارو آسٹالاگ کا سین دقیبن ایک ہی لیول کے آئیے تو تین سو چھنڈے سنڈے دیتی ہے تو پچیس روپے کے ساتھ سے کلاسی سو پچاس ہے اس کے بعد نومن براؤن کا تین سو بہتر انڈے سالانہ یہ دیتی ہے ٹھیک ہے تو تین سو یہ باسٹھ انڈے یہ سالانہ دیتی ہے ہمارے پاس تو پچیس روپے کے ساتھ سے کلاسی اس کو ملٹیپلائے کریں تو تین سو تین سو تین سو نائٹی چھنڈے انڈے ایوز کا دو لاکھ انہترہ زار یہ سالانہ دیتی ہے اگر پانچ سو کا یہ میں آپ کو اسٹیمیٹ لگا رہا ہوں اور آپ اس کا پروفٹ مارجن دیکھ لیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گے گرہنڈوں کے کاروبار کے لئے کرنی ہے تو کبھی بھی گولڈن میشری آرہی آرہی آسٹالو اپنا لیجے گا نیشہ لومن برون لیجے گا پاندرہ سو کے ساڑھے چونہ سو پاندرہ سو کے درمیانے انڈوں والی مشین کی جوا یا جو نا پرائی سے انڈوں کی مشین اس لئے سے کہا دے تھا کہ یہ رجانہ تین سو بھات سکتاک انڈے دے گاتی ہے تات سک دینوں میں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا کہ روز کا تک نیدر یہ انڈا دیتی ہے اور جانڈا روز کا دیتی ہے تو پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور آٹومیٹی کے مارے پاس پروفٹ مارجن زیادہ ہوگا مینو کو لائک چینل کا سبسکرائب زیادہ کیچے